بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے مارکٹ کو بریک اوٹ کرتے ہوئے دیکھا دو سو دن کے ایک اہم بریک اوٹ سے ریزسٹس لیول جو کہ پنتالیس ہزار ایک سو چھاسی پوائنٹس کا تھا مزید آج بہتری والیمز میں بھی بہتری دیکھی گئی اس کے ساتھ ساتھ نمبر آف ٹریڈنگ سگریپس میں بھی آج بہتری دیکھی گئی کل آج تین سو اناسی پوائنٹس کی رینج میں ہنڈنڈ ایکس نے موف کیا اور اوورال آج پورا ٹریڈنگ سیشن ہنڈنڈ ایکس پازٹیف زون میں ہی ٹریڈ ہوا کاروبار کے اختتام پر ہلکی سی پرافٹ ٹیکنگ کے بعد ہنڈنڈ ایکس تین سو پوائنٹس اضافے کے بعد پنتالیس ہزار چھ سو چھہتر پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا والیمز میں تقریباً چوبیس پرسنٹ کا اضافہ کل کے مقابلے میں اور اکتیس کروڑ بارہ لاکھ شیز کا آج ٹوٹل کاروبار دیکھا گیا مارکٹ میں جس کی ٹریڈنگ ویلیو بڑھتے ہوئے نو شاریہ چار ارب روپے کی سطح کو پہنچ گئی کل ہم نے پچیس کروڑ پندرہ لاکھ شیز کا کاروبار دیکھا مارکٹ میں اور اس کی ٹریڈنگ ویلیو تقریباً آٹھ شاریہ پانچ ارب روپے کی رہی تھی کل آج تین سو تراسی کمپنی نے حصہ لیا آج کی ٹریڈنگ میں کل کے تین سو اکھتر کے مقابلے میں اور آج کے تین سو تراسی سٹاکس کی ٹریڈنگ میں دو سو بیس کمپنیز کے شیز کی قیمتوں میں اضافہ ارکار ہوا ایک سو تین تیس کمپنیز کے شیز کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی تیس سٹاکس کی قیمتوں میں استحقام بھی رہا ہے ٹاپ فائیو والیوم ڈیٹس میں آج گنی گلوبل ہولڈنگز نے جگہ بنائی دو کروٹ چوان لاکھ شیز کے کاروبار کے ساتھ پچپن پیسے کا اضافہ سٹاک کی قیمت میں بائیس روپے بہتر پیسے کی کلوزنگ رہی اس اضافے کے بعد ورلڈ کال لیمٹیڈ میں آج دو کروڑ اٹھالیس لاکھ شیز کا کاروبار کارڈ ہوا تین پیسے کا اضافہ دو روپے ستائیس پیسے کی کلوزنگ رہی سٹاک کی کاروبار کے اختتام پر ٹریٹ کارپریشن لیمٹیڈ میں آج ایک کروڑ پچانوے لاکھ شیز کا کاروبار چار پیسے کی کمی سات روپے بیس پیسے کی کلوزنگ رہی یونٹی فوڈز ایک کروڑ ترپن لاکھ شیز کا کاروبار سٹاک میں دیکھا گیا ایک روپے بائیس پیسے کا اضافہ بتیس روپے انتالیس پیسے کی کلوزنگ رہی اکراس تا بورڈ آج ریلی دیکھی گئی اگرچہ کچھ سیکٹرز نے آج منفی کنٹیبیوٹ کیا لیکن سب سے بڑھ کر آج ایل ایل ایس آئیل آن ایل اور گیس ایکسپریشن سیکٹر نے کنٹیبیوشن دی ہنڈ ایس کو 300 پوائنٹس کی کمرشل بینک سو 100 پوائنٹس کی فیٹیلائزر سیکٹر آج اٹھاون پوائنٹس کی کنٹیبیوشن کے ساتھ تیسے نمبر پر رہا مسلینی سیکٹر ستاون پوائنٹس سیمن تیس رفائینری سترہ فوڈ اور پرسنل کیلڈ پروڈکس سیکٹر سترہ پوائنٹس کی پوزیٹیو کنٹیبیوشن دی ہنڈ انڈ ایکس کی آج کی تین سو ریلی میں جبکہ منفی سائٹ پر آج آئل اور گیس آہ تکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر سے ریفریز تھا جس نے کے اٹھالیس پائنٹس کا اخراج کیا آج کے ٹریڈنگ سیشن سے دوسرے نمبر پر پیپر اور بورٹ سیکٹر نے آٹھ پائنٹس پاور جنریشن اور ڈسٹیبیوشن نے چار پوائنٹس کو اڑایا ٹبیکو سیکٹر نے دو پوائنٹس کی منفی کنٹیبیوشن دی ہے اپ کمنگ کیا مارکٹ کا بھیوی رہے گا اور آج دوسرا لگاتار سیشن ہنڈ انڈ ایکس جب سے دوسو دن کی ایکسپرنیشن موونگ ایوریز کے ریزسٹنس سے بریچ آؤٹ کیا ورل یوز میں بہتری مارکٹ میں بہتری دیکھی گئی تین سو پوائنٹس کی اور یہ سنسرا مزید آگے دیکھا جائے گا حالانکہ دوسری طرف کافی کرٹیکل دن تھا پاکستان بیور آف سٹیٹسٹکس نے ڈیٹا جاری کیا انفلیشن کا جنوری کے لیے اور وہاں پر جو توقعات تھی مارکٹ کی بلکل اس کے برابر رہا تیرہ پرسنٹ کا ریٹ دیکھا گیا سی پی آئی انڈیکس کا بارہ اشاریہ تین پرسنٹ جو کہ دسمبر کا تھا اس کے مقابلے میں انفلیشن بڑھتے ہوئے لیکن مارکٹ نے اس تمام آہ نیگٹیو ڈیویلمنٹ کو آہ بلکل خاطر میں نہیں لائی اور والنیوز میں بہتری دیکھی گئی ہے جس کی وجہ اس وقت ٹیکنیکل فارمیشن کا بریک آؤٹ تھا فردر ہم تو کو کریں گے کہ آنے والے ٹریڈنگ سیشنز میں یہ سنسرا پاسٹیویٹی کا مزید جاری رہ سکتا ہے اور اس وقت جو فیل فارس ریزسٹس رہ سکتی ہے ہنڈ انڈیکس کا وہ چیلیس ہزار دو سو بیس پوائنٹس کی سطح پر آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ